پاکرامہ میں سے اہد ایرپی میں سے یعنی پرانے اہدنامہ میں سے اہبار کی کتاب اس کا سول ماں باپ اس کی پانچویں آیت سے لے کر دسویں آیت کی آخر تک پاکرامہ میں سے قرآن کی جائے گی اہبار کی کتاب اس کا سول ماں باپ اور اس کی پانچویں آیت سے لے کر دسویں آیت کی آخر تک پاکرامہ میں سے ترابط کی جائے گی اور اس کے ساتھ اسی باپ کی بیسویں آیت سے بائیس میں آج جائے اس کی ترابط بھی ہم پاکرامہ میں سے کریں گے مقدس پاکرامہ میں لکھا ہے اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے دو بکرے اور سوکتری قربانی کے لیے ایک میڈا دے اور حرون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے درمازہ پر خداون کے حسود کھڑا کرے اور حرون ان دونوں بکروں پر چٹیاں ڈالے ایک چٹی خداون کے لیے اور دوسری عزازین کے لیے ہو اور جس بکرے پر خداون کے نام کی چٹی نکلے اسے حرون لے کر قربانی کے لیے چڑھائے لیکن جس بکرے پر عزازین کے نام کی چٹی نکلے وہ خداون کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازین کے لیے برابان میں چھوڑ دیا جائے اور اسی طرح بیس بھی آیت سے بائیس بھی پڑھیں گے خداون کے قلام علی کا ہے اور جب وہ پاتری مقام اور خیمہ اجتماع اور مصبع کیلئے کفارہ دے جگے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے اور حرون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بلی اسرائیل کی سب کانون اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے دیار ہو بے آبان میں بجوا دے اور وہ بکرہ ان کی سب بدکارنہ اپنی اوپر لا دے کوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا سوگو اس بکرے کو بے آبان میں چھوڑ دے پاکرام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے بکر کا باعث لے دے آمین اس کے نیچن کا جو مر کسی مضمون ہے وہ ہے کفارہ اور میرے زیزوں جب ہم قرآنی اہدنامہ کے اندر لفظ کفارہ کو دیکھتے ہیں یا اس کفارہ کے بارے میں تاثر دیکھتے ہیں تو قرآنی اہدنامہ کے اندر یہ لفظ کفارہ بارہ جگہوں پر آیا ہے اور سب سے زیادہ یہ شریعت کی کتاب میں خروج کی کتاب میں اور اہبار کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کفارہ کا مطلب جب ہم قداؤں کے باگران کے مطابق دیکھتے ہیں انگریزی زیادہ میں سے اٹرانمنٹ کہا جاتا ہے جب ہم قفارہ کے بارے میں قداؤں کے باگران میں پڑھتے اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے گناہوں کسی کے خطاؤں کے لیے کسی دوسرے کو قربان کیا جائے کفارہ کا مطلب ہے کسی کے گناہوں کیلئے وہ آبری بلکہ کوئی آرکس کی جگہ پر قربان ہی دے کیا کرے اس کیلئے قربان ہی دے آواز آئے گی اوپنا چلے گا کہ جاگرے گا لے جی کفارہ کا کیا مطلب ہے کہ کسی کے گناہ جائے اس کیلئے وہ خط قربان ہی دے کوئی دوسرا اس کیلئے کیا دے قربان ہی دے اور جب میرے سنسوں قداؤں کے باگران میں اس زگا پر دیکھتے ہیں تو کفارہ کا مطلب ہے دھانپنا چھپانا قرآن یہ احقامہ کے اندر جب بھی جانوروں کا کفارہ لیا جاتا بھی قداؤں کے قادم میں مفصل طور پر یہ بیان کیا کہ قربانیاں گناہ خطا کے ہو جانے کے بعد نہیں جاتی تھی اور کیوں ہر بار ایک ہی گناہ کے لیے شاہد سار میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ قربانی نہیں جاتی قفارہ کے دن جو ساری قرآن کے لیے قربانی کا دن ہوتا وہ تو سار میں ایک مرتبہ ہی قاہن دیل کرتا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی قربانیاں جو ہیں وہ قدام کی حضورتیں دیں نہیں تو کیا ہوتا نہیں تو وہ گناہ گاڑ پہتے اور اس گناہ کے باعث وہ قدام کے سامنے اس کی مقدس حیقت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے اور جب گناہ ان کی زندگی میں بڑھ جاتا تو پھر ان کی لیے مشکل پیدا ہو جاتی تھی کیونکہ انہیں ترہ ترہ کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا جاؤ قفارہ کے دارے میں ہم نے دیکھا اس کا مطبع ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہے وہ اس شخص کے لیے جس نے گناہ کیا ہے وہ قربانی تھے یا قربان ہو ایک اپنے کا ذکر ہے کہ یہ گھر میں دو دو جوان بھائی کہہ دیتے اپنے والدین کے ساتھ جب وہ پیدا ہوئے جنوان دونوں بھائی تھے جب وہ پیدا ہوئے تو جو چھوٹا بچہ تھا بڑے سے زیادہ تیز تھا صحیح میں کمزور لیکن بڑے سے زیادہ چھوٹا جو بھائی تھا وہ تیز تھا آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے گئے اور کیا ہوگا کہ وہ سکول میں پہنچ رہے اور سکول میں جو چھوٹا بھائی تھا اس نے پہلی بار ایک بچے کی پینسل جو ہے اس کو چُرائے دیا اور گھر پر آتے اس سے اپنے بھائی کو لکھایا کہ یہ کہ تو میرے پاس کتنی خوبصورت پینسل ہے تو اس کے بھائی اس سے کہا کہ میرے بھائی یہ چیز اچھی نہیں کداری سے پسند نہیں کرتا چوری کرنا اچھا رہی ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو کدار انراز ہوگا تو اس نے اپنے بڑی بھائی کی بات کو سن کر انسنا کر دیا اور اسی طرح وہ بڑے ہوتے گئے اور ایک روہ جب وہ کالی میں بہت گئے تو وہاں پر لڑکوں کی لڑائی ہو گئے اس کے چوٹے بھائی کی لڑائی ہو گئے اور بڑا بھائی کیا اندرمیان میں آیا اس نے اس لڑائی کو ختم کروایا اور اپنے گھر میں آ کر اپنے والدین کو بتایا کہ میں بچ پت سے اس کی ساری چیزوں کو دیکھتا آتا اور برداش کرتا آ رہا ہوں لیکن اب برداش ہوتے بھی حاج سے گزر گئی ہے کیونکہ آج اس نے چھگڑا کیا ہے اور ان لوگوں کو مار رہا تھا اس کے والدین نے کہا اس چھوٹے بھائی سے اس کے چھوٹے بھائی سے کہ جیسا تمہارا بڑا بھائی تم سے کہے تم ویسا ہی کرو تو وہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بڑے بھائی سے نفرت کا نشک ہو گیا آہستہ آہستہ اس نے نشہ رہے نشک کر دیا اور اس قدر زیادہ وہ نشے میں دوت ہو گیا کہ ایک روز جب وہ نشہ کی حالت میں تھا تو اس نے ایک شخص کا قتل کر دیا اور قتل جن کی ہوئے وہ اپنے گھر میں آیا تو اس کے کپڑے جو تھے وہ کون سے لگ پتے کون سے بڑے اڑے تھے وہ اپنے گھر پر آیا اور گھر پر آتے ہی اس سے اپنے بھائی کو کہا کہ مجھے بچا لو اگر تم مجھے نہیں بچاؤ گے تو پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی ابھی وہ یہ باتیں کر ہی کہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے دروازہ کرکٹایا بڑے بھائی نے پوچھا کون ہے وہ باہر سے آواز آئی کہ ہم قانون کے لوگ ہیں یہاں پر ایک قاتل آیا ہے اس نے کہا ہے رہے میں دروازہ کھولتا ہوں اب چھوٹا بھائی جو ہے تو بڑے بھائی کے آگے جھکا بیٹا تھا اس کے پاؤں پکڑ رہا گا کہ مجھے بچا لو بڑے بھائی نے کہا ایک طریقے سے تمہیں بچا سکتا ہوں کہ تم اپنے کپڑے اپنے جو کون والے کپڑے ہیں جس میں تم نے قدر کیا جس پر کون کے دبے اور داب ہیں تو مجھے لے دو اور کیونکہ ہم جڑوا ہیں تو جب پریس والے اپنے آئے ہیں اور جب پولیس آئی پولیس نے اسے پکڑا اسے مارا اسے زدو کوک کیا اور جب اسے پکڑ کر دے کر جا رہے تھے تو بڑے بھائی نے کہا ایک منٹ میں اپنے اس بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں اور جب وہ اپنے بھائی سے بات کرنے کے رکھا تو اس نے کہا کہ میرے بھائی میں بچپن سے تمہیں بچاتا آ رہا ہوں میں بچپن سے تمہیں بچاتا آ رہا ہوں اب دیکھو میں تمہاری جگہ پر اس جیل میں اس سزا میں گرفتار ہونے کی جا رہا ہوں میں جانے سے پہلے ایک نصیت کرنا چاہوں گا کہ آج تو میں تمہاری جگہ پر جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد تم کوئی غلط کام نہ کرنا کیونکہ اب تمہارا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے بہن میرے سوچ و اسی طرح مشیلس نے میرے اور آپ کی یہ صریف پر تفارہ دیا اور جیسے خدا ان کے قابل نے بتایا کہ تنبانیہ دینی پڑتی تھی آج مجھے اور آپ کو قربانیاں نہیں دے دی پڑتی مشیلس نے میرے اور آپ کیلئے صریف پر تفارہ دے دیا ہے سونے بعد کی پانچویں آئیت ادام کے اندراملی کا ہے بنی اسرائیل کی جماع سے خطا کی قربانی کیلئے دو بگرے اور سوکتری قربانی کیلئے ایک میٹ ڈالے ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ سوکتری قربانی جو ہے اسے مکمل جانور جو ہے جس کو قربان کیا جاتا تھا سوکتری کا مطلب ہے جلا دینا اس قربانی کو مکمل طور پر جلا دیا جاتا تھا اور جب دو بطروں کا چناؤ کیا جاتا ہم نے پڑا اور ان جانتے ہیں کہ ایک خدا کے لیے اور ایک مسازین کے لیے یہ سب کچھ کیوں ہے تاکہ لوگوں کے گناہ جو ہیں مناف کیا جا سکے خدا کا بنایا ہوا دسور ہے کہ دو بطروں کو سنا جائے اس کے لیے جو شرط ہے پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ دو بطروں کا جو چناؤ ہے اس کے لیے یہ سنوری تھا کہ جماعت انہیں لے کر آئے انہیں کون لے کر آتی جی بطروں کو جی جماعت سب وہ لے کون لے کر آتا تو انہیں کہیں نہیں لے کر آرے جماعت لے کر آتی ہے دو بطروں کو جماعت لے کر آتی ہے اور جماعت ان کا چناؤ کرتی ہے اور یہ بکرے اب چناؤ کا مطلب ہی سے رہی ہیں کہ یہ بڑے خاص بکرے ہیں شاید ان کے رانگا کا کوئی انتخاب کیا جاتا ہے اس شگہ پر ایسا نہیں یہ بکرے عام بکرے ہوا کرتے تھے عام جو جاندار ہیں جاندار ہیں ان کے جیسے ہی تھے اور میرے چیزوں جب ہم کفارہ کے لیے دیکھتے ہیں تو مشیح اسو نے جب ہمارے لیے کفارہ دیا وہ خدا تھا قلامِ مقدس لکھا ہے کہ گرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس نے خدا کی اس خدرت کو اس طاقت کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ وہ حلیب بن گیا اس قدر زیادہ اس نے اپنے ہاتھ کو چکا دیا کہ اس نے موت بلکہ کونسی موت گوارہ کی اس نے بھی موت گوارہ کی جس طرح اس شماعت میں سے دو عام بطلوں پر چنا جاتا تھا مشیح اسو بھی ایک عام انسان بن کر میرے اور آپ کے لیے اس زمین پر آگے یہ سایہ ربی کا صحیفہ اس کا تلک پرنا باپ قدام کے پاکرام کو بے ساتھ کھولیے یہ سایہ ربی کا صحیفہ اور اس کا تلک پرنا باپ اور اس کی دوسری آئی قدام کے پاکرام میں سے دیکھیں کہ دو حوالہ جات ہم اس بارے میں دیکھیں گے مسیح اسو کیسے عام ہے اور یہ سایہ ربی کیا بیان کرتے ہیں یہ سایہ ربی کا صحیفہ اور اس کے تلک پرنا باپ میں لکھا ہے پر اس کے آگے کونپل کی طرح اور عشق زمین سے جڑ کی مانت بھوٹ نکلا نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے ناکوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ گسر و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں میرا اور آپ کا کفارہ دینے کے لیے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے خدا مد یسوسی نے جو خدا کی صورت میں ہے وہ تسلیس کا دوسرا اقلوم ہے اس نے ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہیں یہ سایہ ربی بیان کرتا ہے کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں اور اگر ہم اس پر نگاہ کریں تو اس میں کچھ کچھ نو جمال نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو وہ خدا ہی لیکن جو وہ قربان ہونے کے لیے گیا جو وہ کفارہ دینے کے لیے گیا سلیم کے مقام پر کوئی قدر ہی تا گیا تو اس نے اپنی تمام اختیارات کو حکا دیا تاکہ انسانوں کی جگہ پر ایک انسان جو ہے وہ قربان ہو کیونکہ اقرام مقدس میں کیا لیکن ہے کہ بغیر کون باہر کیا لیکن ہے معافی نہیں ہے میری اور آپ کی معافی یسر مسیح کے کون کے وسیلہ سے ایک اور حوالہ کجہوں کے پاکرام میں سے ہم دیکھے لیں مقدس متی دینے اس کا تیرما باب اس کی چونک وغد پچپن آئے متی دینے اس کا تیرما باب اس کی چونک وغد پچپن آئے کجہوں کے قربان esempio کیسے ایک عام شخص بند کر اس دنیا میں آئے اور لوگوں کا ان کے بارے میں کیا کہانا تھا تیرما باب متی دینے اس کی چونک وغد پچپن آئی کے لیکن ہے اور اور اپنے وقت میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعالیم دینے لگا کہ وہ حیرام ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور مہد سے کہاں سے آئے کیا یہ بھڑائی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شماؤں اور یہودہ نہیں یوسف نے میرا اور آپ کا کفارہ دینے کی یہ مقصہ مریم کے بطن سے پیدا ہو کر میرا اور آپ کا کفارہ دیا تاکہ ہم اس کفارے پر امان آ کر بچ جائیں اس آیت کے اندر پانچ میں آیا جو ہے قلام کے باقرام میں تربانی کیوں نہیں جاتی تھی دو برنوں کا ذکر ہے ایک تو اب جن ہی گئی ہے تو اس کے بارے میں قلام کے قادم نے آپ کو بتایا لیکن دو جو بکر ہیں وہ بڑے اہم ہیں وہ کیوں لائے جاتے تھے قلام کی قرآن کی بتا دے وہ اس لیے لائے جاتے تھے تاکہ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں قوم کے لیے قربانی کی جا رہے ہیں وہ لوگ پاک ہو وہ لوگ کیا ہوں جی پاک کو بہنے کے لیے ہیں وہ لوگ کیا ہوں جی اور اور اس لیے ہوں کیونکہ قرآن میں نے کہا کہ خدا پاک ہے خدا من چاہتا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی پاک ہو کیوں کیونکہ قرآن میں نے کہا کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی اس لیے دنہوں قبول کرنے کے لیے قربانی دینا لازم تھا تاکہ انسان پاکیزگی کو حاصل کر سکے یہ بکرے خدا کے سامنے جب پیش کی جاتے تھے تو ان کا پاک ہونا لازم تھا یہ بکرے جنہیں چنا جاتا تھا اس دور میں یہ بے ایم ہونا لازم تھے اگر ان میں کوئی ایم ہوتا ہاتی ہم دیکھیں کہ ہمارے اس ملک میں جا پر انگیتے ہیں تو ہم قربانی کرتے ہیں اگر کوئی قربانی کا بکرہ کوئی بچرہ جسے قربان کرنے کی لیے کر جا رہے ہیں اگر وہ لگڑا کر چلتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی حبو نہیں اس کے دان دیکھے جاتے ہیں اس کے جسم پر گوھر کیا جاتا ہے اس کے سین دیکھے جاتے ہیں کہ کٹا ہوا تو نہیں یعنی اس میں کوئی بھی عیق موجود ہونا نہیں چاہیے وہ پاک ہونا چاہیے اسے پاک ہونا چاہیے کیونکہ خدا پاک ہے میرے اور آپ کے لیے مسیح اسو نے سنی پر جب قربانی دی تو مسیح اسو پاک تھا اور خدا ان کے قرآن میں ہم اس باق کا ذکر ملتا ہے کہ مسیح اسو پاک ہے دناؤں کے بغیر ہے پاک ہے صاف ہے اس نے میرے اور آپ کے لیے پفارہ دیا تاکہ میں اور آپ بھی پاک ہو جائیں ایک حوالہ ہم پڑھیں گے اور دوسرا حوالہ آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں دوسرا کنکیوں اس کا پاند بار اکیس آئے آپ اسے لکھیں اپنے پاس پاک 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 پا نہ دکھ پاک کر کسی کو گھمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے ثبوت کرتا تھا مشیح اسو نے جب کفارہ دیا تو جیسے قرآن اہدنامہ کے اندر یہ ضروری تھا کہ جب کفارہ دیا جاتا ہے جو کسی کے لیے کفارہ کے طور پر پیش ہوتا ہے وہ پاکو میرے پاک کے نجات ہندہ مشیح اسو نے جب کفارہ دیا تو میرا اور آپ کا کفارہ بھی پاک تھا میرے جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ شاید میری زندگی شاید میرا قدا کے سامن جھکنا میرا روزے رکھنا اس وسیلہ سے قدا میرے گناہوں کو میری غلطیوں کو اور میرے قصوروں کو معاف کرے گا میرے جیسے ہم روزے رکھ کر پاک نہیں ہو سکتے کیوں پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری فدرت کی اندر ہماری سریشت کی اندر ایک گناہ موجود ہے اور اس کے لیے ضبور نویز ضبور قامل میں یہ کہتا ہے اور ہم یہ کہاتے بھی ہیں کہ میں نے پیدا ہویا ویٹو بیچ گریائی میں نے ویچ گناہ دے چمعہ میری مائی ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ دو برے کیوں ہیں لیکن یسمسی کا خون یسمسی کا کفارہ ہمیں ہماری سریشت کے گناہ ہماری فدرت کے اندر جو گناہ موجود ہیں میرے جیسے مسیح یسمسی کا کفارہ ہمیں ان تمام گناہوں سے نجات ادا کرتا ہے خدا ان کے پاکران میں جو چھٹی آئیت اور ساتھ میں آئیت اس کو دیکھیں گے کہ کیسے ان کو چنا جاتا تھا ان بکروں کو جو کہ کفارہ کے پان پر ایک کو ازازیر کیلئے بیعبان میں چھوڑا جا رہا ہے اور دوسرا طلبانی کے لیے خدا کی گھر میں قربان ہونے کیلئے پیش کیا جاتا تھا چھٹی ساتھ میں آٹھ میں آئیت اور حروم خطان کی قربانی کے بچنے کو جو اس کی طرف سے ہے نسران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر قدام کی حضور کھڑا کرے اور حروم ان دونوں بکروں پر چھٹیاں ڈالے اور ایک چھٹی قدام کے لیے اور دوسری حساسید کیلئے ہو خطا کی قربانی کے لیے میرے چیزوں ہمیں قدام کے قرام ہونے کا ہے کہ دو بکرے جو ہیں میں چھنا جاتا تھا اور چھٹی ڈال کیوں میں چھنا جاتا تھا کہ ایک کو بیابار میں چھوڑنا ہے اس کا کیا کونسیپٹ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور جو قربان ہوتا ہے اس کا کیا کونسیپٹ ہے چناؤ جو ہے جب ہم قدام کے پاکرام میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا چناؤ جو ہے وہ چھٹی ڈال کیا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ خدا کی پرسیز آدھ ہو ہم قدام کے پاکرام میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح اسم جب وہ باقسمہ لے کر رہے گئے دنوالے سے دنوالے سے دنوالے کر لقصت ہوتے ہیں کہ دوسرے دن دوسرے دن یہونہ نے یسم سی کو اپنی طرف آتے دیکھا آپ اس نے کیا کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا برہ کیا کیا جاتا ہے اٹھا لیے جاتا ہے یہ برہ خدا کا برہ ہے لیکن وہ برے جو وہاں پر پیش کی جاتے ہیں انہیں انسانوں نے چناؤتا تھا لیکن جب چھٹیاں ڈال دی جاتی تو اس میں قدار کی مرضی جو ہے وہ سائل ہو جاتی جب ہم مسیح اسم کی سنیمی موت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو مسیح اسم کے ساتھ دو ڈاکو بھی مصنوب ہو رہے تھے اور مسیح اسم کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ برابا جو کہ موت بڑا ڈاکو تھا مسیح اسم کی جگہ پر اس کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو ہے اسے چھوڑ دیا جائے اور یہ قربان ہو میرے عزیزو یہ چناؤ خدا کی طرف سے تھا کیونکہ اگر برابا کی جگہ پر مسیح اسم کو چھوڑ دیا جاتا تو کمی بھی کفار کا کام جو ہے وہ مکمل نہ ہوتا عبرانیو کے کام پر ادیو نے بڑی تفصیل کے ساتھ قربانیو کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح قربانی جو ہے اسے انجاموں کو قربان کیا جاتا تھا اور کس طرح اس کا چناؤ کیا جاتا تھا یہ قربانی جو مسیح اسم نے صلیح پر دی مسیح اسم نے صلیح پر موت کو سا اور ہمارے لیے کفارہ دیا اور یہ کفارہ اس لیے دیا تاکہ بنیو انسان جو کھوئے ہوئے ہیں جو خدا سے دور ہیں وہ خدا کے پاس آ سکے قربانیاں قرآن حیدنا میں کی قربانیاں کبی بھی ہمیشہ کے لیے انسان کو خدا کے پاس نہیں لے کر آ رہی تھی انہیں ہر بار گناہ کے لیے خطا کے لیے قربانی دینا پڑتی تھی لیکن مشیح اسم کی قربانی جسے خدا نے چنا وہ ایسی لازوار قربانی ہے قرآن انکدس میں اس کے بارے میں یہ کہا ہے خدا انکرام یہ بیان کرتا ہے کہ مشیح اسم اس زمین پر اس لیے آیا اس کا چناو اس لیے ہوا تاکہ وہ لوگ جو کھوئے ہوئے ہیں وہ ان کو نجات دے اور خدا انکرام نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئے ہوں کو دھونکنے اور کیا دنیا ہے نجات دینے آیا ہے یہ قربانی جو حیکل میں کی جاتی تھی جس بکرے کو قربان کیا جاتا تھا یہ اس لیے قربان کیا جاتا تھا تاکہ قوم کے جو گناہ ہیں ان کے لیے قون بہائیں جائے کیونکہ قدا کا یہ حصور تھا قدا کی یہ قرون تھا کہ بغیر قون بہائیں معافی نہیں ہوتی ایک چکی اس بکرے کے نام پر جسے قربان کیا جاتا اس کے نام پر نکلتی اب دوسرا جو بکرہ ہے وہ کونسا بکرہ ہے جی جو زندہ رہتا ہے جو کونسا بکرہ ہے جی جو زندہ رہتا ہے اور کیسے زندہ رہتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اسے کیا کہ دیا جاتا ہے جی یہ چھوڑ دینے والا بکرہ جو ہے جب ہم قدام کے پاکرہ میں اس کے بارے پڑھتے ہیں تو یہ بڑا اہم بکرہ تھا کیونکہ لوگوں کو یہ بھی تصفت دینا کا کہ گناہ تو مات ہو گئے ہیں اب مات تو ہوکے ڈھاک بھی دیئے گئے ڈھاب بھی دیئے گئے ہیں تو کیا گناہ دور بھی ہوئے ہیں یا نہیں تو اس کی علامت کے طور پر ایک بکرے کو لے کر اسے ایک سخص لیتا اور دور بھی اب آپ میں چھوڑاتا اور یہ تصفت کیا جاتا کہ جتنی دور یہ بکرہ ہم سے جا رہا ہے اتنے دور ہمارے گناہ جو ہے ہم سے جاتے جا رہے ہیں اور سبور نمبر ایک سو تین جو ہم کہاتے ہیں رحمت نارے پریا ہویا بڑی خوبصورت اس کی آیت ہے کہ جنہ چردے تو ہے رحمت نار انہی دور ساڑے پاک خدا نے چک کے ساڑے سنتے دور دوارے یہ یسوسی کے وسیرہ سے ہمارے لئے ممکن ہوا ہم نے کسی باقرے کو بیام آمی نہیں چھوڑا یہ سب کچھ مسیح یسوس نے میرے اور آن کے لئے کیا اور جب میرے سیزوں ہم سلیف پر مسیح یسوس کے کفارت دیکھتے ہیں تو مسیح یسوس نے اکلامی پر اس لئے کہا کہ جب وہ سلیف پر ہے تو اس نے بڑی آواز سے بکا کر کہا ایری ایری لمحہ شبکلی اور جب ہم اس کو یعنی سبان دیکھتے ہیں تو اس لئے کہا الہی الہی لمحہ شبکلی اور اس کا تجمہ ہے کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوسی چھوڑے نہیں تھے یسوسی سبول باعث کی حیات کی تلاوت کر رہے ہیں میرے سیسوں اگر یسوسی چھوڑے نہ جاتے تو یہ قلبانی جس کا ذکر ہمیں اہبار کی کتاب اس کے سوڑے باعث میں ملتا ہے یہ قلبانی مکمل نہ ہوتی اگر یسوسی کو باعث چھوڑ نہ دیتے میرے اور آپ کے گناہ کے لیے بہت سارے ناکدین یہ سواب بھی کرتے ہو کہتے ہیں کہ یسوسی نے کہا کہ میں اور باعث تو ایک ہیں ہم علیدہ نہیں ہو سکتے ہم جدا نہیں ہو سکتے لیکن میرے سیسوں اس وقت میرے ورمان کے گناہوں کو لے کر مسیح یسوس جب صلیق پر موجود تھے اگرامین پڑھتے ہیں کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی جب خدا کا برا جس لیے یہ ہونا نے کہا کہ یہ خدا کا برا ہے جو جہان کی گناہ اٹھا لے جاتا ہے جب وہ گناہوں کو اٹھا کر لے جا رہا تھا تو خدا بھی اپنے اس بیٹے پر نظر نہ رکھ سکا اس کے ان تمام گناہوں کو دیکھ کر جس پر میرے ورمان کے گناہ اللہ دیئے گئے تھے ایک طور پر سکر ہے کہ خداوں کے قابل چل جانے کیلئے تیار ہوئے عبادت میں جانے کیلئے تیار ہوئے انہیں سفیر لنگ کی شٹ پہنی بڑی بھوکسورت شٹ پہنی تھی جب وہ تیار ہو رہے تھے تو تیار ہوتے ہوتے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پینے کے لیے کوئی چیز دے تاکہ مہنے لیے تاکہ اکرام سنانا ہے تو میرا دھر ہو جب وہ کچھ نہ ہو تم کی بیوی نعم کے لیے ہم گونوں کا رس جسے ہم نیکٹر کہتے ہیں ہم یعنی سے مارکیٹیوں نگستہاب ہوتے ہیں ہم گونوں کا رس لاج اور گون اند کا رس ہوئے وہ ہم کے قابل کو دیا کہ آپ نہیں پیلیں تو جلدی جلدی میں پادی صاحب نے جب اس کو پیا تو تھوڑا سا راست جو ہے وہ ان کی شرٹ کی اوپر گل گیا تو اب چونکہ پادی صاحب نے اس کیج پر کھڑے ہو کر گنام سنانا تھا بردبت بھی بڑا کام تھا تو پادی صاحب جب جانے لگے تو انہیں اپنی بیوی سے کہا کہ ہم میں اس کا کیا کروں تو ان کی بیوی نے کہا کہ چلے میں اس کی کچھ کرتی ہوں وہ ایک سفید چونک لے کر آئے جس کے ساتھ ہم لیک بورڈ پر لیتے ہیں وہ ان کی بیوی وہ نے کرائی اور اس نے اس سفید شرٹ کی اوپر جان پر لان جوس کا نیکٹر پر اشارت لگا تھا وہاں پر اس کو لگا دیا اور جب پادی صاحب ابادت کی چلے کے وہ بڑے اچھے نظر آ رہے تھے داگ بلکل نظر نہیں لارا تھا لیکن جب پادی صاحب ابادت ختم کر کے اپنے گھر پر آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ داگ ابھی بھی موجود ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ اس کو دھو دیں تو جب اس شرٹ کو دھویا گیا صرف سے تو وہ شرٹ جو سفید ہی وہ بلکل سفید نظر آدھا شروع ہو گئی میرے چیزوں بلکل اسی طرح قرآن ایترامہ کے ادر جب ہم قربانیوں کا نظام دیکھتے ہیں وہ قربانیاں جو قرآن ایترامہ میں کی جاتی تھی وہ صرف گناہوں کو دھام دی تھی لیکن میرے اور آپ کے نجات دیتا مسیح اسو کی قربانی نے جب اس نے سلیب پر میرے اور آپ پر یہ کفارت دیا مسیح اسو کی قربانی نے ان گناہوں کو جو کہ ہمارے جسموں پر ہماری روح پر اس فدری گناہ کے باعث اس گناہ کے باعث جو ہماری سریش کے اندر موجود ہے نافرمانی کی اس گناہ کو نہ صرف شپا دیا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا میرے اور آپ کے نجات دیتا مسیح اسو جو سندہ خدا کا برہ ہے وہ ہمیشہ ان گناہوں کو جو ہماری سمکنی ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتا ہے نوہی آیت قرآن کے پاکلامے سے دیوان کی کتاب اس کا سو مبادہ نوہی آیت میں کہا ہے جس بکرے پر قرآن کے نام کی چکھی نکلے اسے حرون لے کر خطار کی قربانی کیلئے چڑھائیں خطار کی قربانی کیلئے جس کے نام پر قدامت کے نام کی چکھی نکلی ہے اسے حرون لے کر خطار کی قربانی کیلئے قدامت کیلئے چرہائے گا ہمیشہ جب ہم قدامت کے پاکلامے دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی کو قربان کیا جاتا ہے اگر آپ کو تجربہ ہو کبھی قساب جانبوں کو قربان کرتے ہیں پہلی بار کہ جانبوں کو پکڑنا اور اسے گرانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور جب اس کے گلے پر شوری چرائے جاتی ہے تو اس قدر زیادہ درب ہنگر اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اس سے چھوٹ کر بھاگنی کی کوشش کرتا ہے اور اس کی آواز جو اس کے حلق سے نکل نہیں پاتی یہ اس کے درب کا دیان کرتی ہے میرے جزو یہ جانبہ جو یہاں پر تربان کیا جاتا تھا یہ بگرہ جو یہاں پر تربان کیا جاتا تھا اس کا درب جب لوگ سنتے تو وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ یہ درب یہ موت یہ تکلیف ہم نے برداشت کرنی تھی لیکن اس جانور کے بدلے ہمارا کفارہ دیا جا رہا ہے اور وہ درب جو ہمیں برداشت کرنا تھا وہ یہ جانور برداشت کر رہا ہے یہ سایہ نبی کا صحیح پا اس کا باگر 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 اس کی چود میں آئے قلام کے باگرہ میں اسے پڑھیں گے یہ سایہ نبی کا صحیح پا اس کا باگر باگر اور اس کی چود میں آئے قلام کے باگرہ ہم اسے پڑھیں گے باگر باگر اور اس کی چود میں آئے میں کیا ہے جس طرح بطیرے تجھ کو دیکھ کر کھنگ ہو گئے اس کا چہرہ حلق بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا میرے باگر اجاب علم سیس نے جب اس تکلیف کو اور اس درب کو برداش کیا تو یہ سایہ نبی نے مشیح سکی اس تکلیف کے لیے اور اس درب کے لیے پہلے ہی سے بتا دیا تھا باگر باگر اس کی چود میں آئے تھے کہ اس کا چہرہ بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا اور اس نے یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے برداش کیا وہ جانگر جو قربان ہوتا تھا اسے اس درب کو اور اس تکلیف کو برداش کرنا ہوتا تھا اور اگر جانگر چھوئی چلانے سے پہلے کبار ہونے سے پہلے ہی چھوئی کو دیکھ کر گھر جاتا یا مات جاتا تو کفارہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا تھا آج بہت سارے لوگ مشیح سکی سریفی کفارہ پر بحث کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کچھ تو اس کو مانتے ہی نہیں اور جو مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یسوسی کہ ہاں پہو میں کی لگتے وہ ڈاپن کو دیکھ کر پہلے ہی مر گیا تھا وہ پہوشی کی حالت سریف پر چڑھایا گیا میرے عزیزو اگر مسیح سی نے ایسا کفارہ بنی انسان کیلئے دیا ہوتا تو پھر دوسرے کفارہ دینے کی ضرورت محسوس ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوا مسیح سنے میرے اور آن کیلئے اس کفارہ کو مکمل کر دیا قرآنی ہے جوہاں میں جب کسی جانر کو قربانی کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو خون بیعتا ہے اب تب کفارہ مکمل ہوتا تھا اور کسی طرح میرے اور آپ کے لیے جاہت ہیتا مسیح سنے بھی میرے اور آپ کیلئے اپنا خون بہایا مسیح سن جب اپنے شہیتوں کے ساتھ موجود ہیں تو مسیح سن یہ کہتے ہیں کہ اب وقت آنے والا ہے کہ میں غیر قوموں کہ حمالہ کیا جاؤں گا وہ لوگ مجھے پکڑیں گے میں موکو تھاؤں گا تو بدرس جو مسیح سن کا ادشا شاہد ہے اور وہ مسیح سن سے بڑا پیار کرتا ہے وہ اس کفارے کیلئے بڑا پریشان ہو کر کہتا ہے آئے قدام خدا نہ کریں کہ ایسا ہو میں میرے ساتھ مادرین کی دیار ہوں آئے قدام خدا نہ کریں کہ ایسا ہو کہ تجھے اس دکھ کو پرداش کرنا پڑے تو مسیح سن نے اس سے کہا کہ آئے شیطان دور ہو کیونکہ جو باتیں پترس کر رہا تھا وہ اس کی اپنی نہیں بکے ابلیس کی بات کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ انسان کے لیے ایک ہی بار کفارہ جہدہ دیا جائے اور اس کے بعد وہ خدا کے قریب ہو جائے جب پترس نے ایسا کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تُو یہ درد پرداش کرے خدا نہ کرے کیسا ہو تو مسیح سن نے اس سے کہا کہ آئے شیطان دور ہو یہ بچھرا یہ بکھرا جو قربان کیا جاتا تھا قربان کیا گیا ہے احمان کی کتاب جس کا ذکر میں ملتا ہے کہ جو خدا کیلئے قربان کیا جاتا ہے یہ یسو کی تصویر ہے اور وہ ہم بکھرا جو کفارہ کے دن قربان ہوتا ہے وہ یسوسی کی ایک بہترین تصویر ہے یہ قربانی کا نظام قداری اس لیے دیا تاکہ لوگ جان سکیں لوگ اسی وقت سے پہچان سکیں کہ ایک وقت آئے گا کہ خدا اپنے وقت پر اپنی جانب سے انسانی کے لیے ایک بڑا مہیا کرے گا اور اس کا ذکر ہمیں پدائش کی کتاب جنہیں ملتا ہے قربان کی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ عورت کی نسل سے میں جاہاں بلتا کو پیدا کرو گا وہ ابلیس کے سر کو اچھ لے گا وہ کیا کرے گا یہ ابلیس کے سر کو پچھ لے گا دسویں آیت قدام کے باقرآن میں لکھا ہے لیکن جس بکرے پر عزازین کے نام کی چکری نکلے وہ قدام کے حضور زندہ اکھرا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازین کیلئے بیابان میں چھوڑ دیا جائے وہ عزازین کیلئے کام پر چھوڑ دیا جائے جی؟ بیابان میں عزازین اب یہ سوال پہ دو یہ عزازین کون ہے بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے یہ عزازین کون ہے جب ہم اس معاشرہ میں رہتے ہیں اور تاریخی کتب کو پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ بائی بلکتر استقرار کرتے ہیں وہ فلسکہ جو کہ روح کو جسم اس سے نکالتا ہے اسے عزازین کہتے ہیں اور یہ قربانی عزازین کیلئے اس لیے دی جاتی تھی تاکہ وہ بی اس بات کو جانے ارداء اکرام کی یہ عرام کی پار پر بیانت کیا گیا ہے تاکہ وہ گناہ جو کیے گئے ہیں اس کے لیے بھی معاقی ہو جائے اور وہ گناہ جسموں سے بدلوں سے دور ہو جائیں اور یہ قربانی جب مسیح اسو نے اپنی جان صلی پر دی یہ قربانی مسیح اسو کے کفارہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں اب ہم غور کریں گے کہ کون سے گناہ جائیں اس کو اس قربانی کے وسیلہ سے خدا ہم نے معاق کرتا ہے خدا ہم کی اکرام میں جو اگری حیات ہیں بیسویں اور اکیسویں آئیت اکیسویں آئیت تم دیکھیں گے دیکھا ہے اور حرون اپنے دو روحہ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھے رکھے اس کے اوپر بنیسرائیل کے سبتکانیوں اور ان کے سب گناہوں اور بتاؤں کے اکرار کرے اور ان کو اس بکرے کے سر پر گھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو اور بیا بار میں بجوا دے اب بھیجنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ اس کے سر کی اوپر ہاتھ رکھے کون رکھے جو سردار کائن ہے اور اس وقت میں سردار کائن حرون جو کہ موسیٰ کا بھائی ہے وہ موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوسی اگر چھوڑے گئے ہیں اگر یسوسی نے اس دنبانی کو پورا کیا ہے تو چھوڑے گئے ہیں